ویلکم ٹو آور چینل دوستو اور پل جیو کا ڈراموس رویل گا ہم کی نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے گا افشین ایک بار پر علیزے کو کہتی کہ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں نا کہ اب بہت جل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا رمشا کو صرف اور صرف شانی کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا بھائی صاحب صاف کہہ چکے ہیں کہ افنان اب رمشا سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھے گا یہ بات سنکر علیزے کہتی کہ میں تو خود چاہتی ہ کہ افنان اب رمشا کو بھول جائے اگر رمشا اور اس کے بیچ ایسا کوئی بھی تلق ہوا تو میں افنان کے ساتھ نہیں رہوں گی افشین کہتی کہ بس تھوڑا سا وقت افنان کے ساتھ تمہیں رہنا پڑے گا یہ کروڑوں کی پروپرٹی ہے اور بھائی صاحب سے مجھے بات کرنی ہوگی اور بہت جلد یہ تمہارے نام ہو جائے گی یہ بات سنکر علیزے کہتی کہ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ہاں میں کہہ رہی ہوں نا کہ بھائی صاحب بہت جلد میری بات مانیں گے جیسا میں چاہوں گی بلکل ویسا ہی ہوگا یہ بات سنکر علیزے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے علیزے تو خود یہی چاہتی ہے کہ جتنے جلتی ہو سکے یہ گھر اس کے نام ہو جائے اور اسے اس گھر سے کوئی بھی نکال نہ پائے اور وہ جب چاہے رمشا کو اس گھر سے دکے دے کر نکال دے افشین کہتی کہ جیسا تم چاہو گی بلکل ویسا ہی ہوگا علیزے تو بس رمشا کو برباد کر دینا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اپنانو رمشا کا اب کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افشین کہتی کہ ابھی صحیح وقت نہیں رمشا کو ہم جب چاہیں اس گھر سے نکال سکتے ہیں آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ کاسم صاحب رمشا کو کہتے ہیں کہ بیٹا اب تم اس گھر سے کہیں نہیں چاہو گی تم اسی گھر میں رہو گی یہ گھر تمہارا ہے اور تمہیں کوئی بھی اس گھر سے نکال نہیں سکتا یہ بات سنکا رمشا کہتی ہے کہ مامو جان آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا میں نہیں چاہ کہ میری وجہ سے افنان اور علیسے کے بیچ کسی بھی بات کو لے کر چھگڑا ہو یہ بات سن کر قاسم کہتا ہے کہ علیسے اور افنان کے بیچ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی مجھے اس بات پر یقین ہے کہ افنان اور تمہارے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں رمشہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ افنان اسے صاف کیا چکا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن قاسم کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے قاسم ایک بار پھر رمشہ کو کہتا ہے کہ تم اب اس گھر میں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اب اس شخص سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تلق ہوگا میں فیصلہ کر چکا ہوں تمہیں اب شانی سے ڈیووس لینی ہے یہ بات سن کر رمشہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے رمشہ نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا رمشہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہ دی لیکن قاسم صاحب فیصلہ کر چکا ہے کیونکہ شانی کے بارے میں سب کچھ قاسم صاحب کو پتا چل چکا ہے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ رمشہ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو آنیول اپسوٹ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اینی ایک بار پھر اپنی ماں کے پاس آتی اور اپنی ماں کو کہتی ہے کہ جو کچھ رمشہ کے ساتھ ہو چکا ہے رمشہ کا اب اس گھر میں آنا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی شانی بدل پائے گا یہ بات سن کر سلمہ کہتی ہے کہ شانی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ رمشہ کے بغیر نہیں رہنا چاہتا تم چاہو تو اب میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو لیکن رمشہ کا اب اس گھر میں آنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے رمشہ تمہاری دوست ہے تمہاری ہر بات مانتی ہے تم رمشہ سے بات کرو گی تو وہ تمہاری بات ضرور مان لے گی یہ بات سن کر ایک بار پھر اینی کہتی ہے کہ نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ شاید اس بار میری بھی بات نہیں مانے گی اور وہ کبھی بھی شاید اس گھر میں نہیں آنا چاہتی یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمہ کہتی کہ جو بھی ہے دمچہ کا اس گھر میں آنا بہت ہی سیادہ ضروری ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ